ہیلو دوستوں آپ سبی کو جائے مسیح کی شواغت کیا جاتا ہے ایک اور نئے بیسائے کے ساتھ پرسیت ہوئے نئے ویڈیو میں پرمیشور آپ کو آسیز دے آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا پورا دیکھنا سرو سے لاشٹ پورا فول واج کرنا سمجھنے کی کوئی سے ضرور کرنا آپ کے جیون میں کام کرے گا پرمیشور اور وچنوں کو سنیں اور وہ آپ کو پاپ سے بیوچار سے برائی سے بچائے گا اور انت کے دنوں میں آپ کی تیاری بنے گی اس مسیح کے نام میں میری پرزنوں بیبل بتاتی ہے منیشور کا ایک بار مرنا اور اس کے کاموں کی انسار اس کا نیائے کرنا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے میری پرزنوں وہ اتما مرنے کے بعد دھنوان کی سائٹ یا تو امرہم کی سائٹ چلی جائے گی ٹھیک ہے اس لئے ہمارا ادھار ہونا بے ہدھی ضروری ہے یاد ہمارا ادھار نہیں ہوا ہوگا یہ ہمارا ادھار نہیں ہوا ہوگا تو ہمیں نرک میں جانا پڑ جائے گا میری پرزنوں جنا سوچو جو آج گائے ہیں مرکر جو کل گائے ہیں مرکر جو بینہ ادھار ہی کہ بینہ وچن ہی کہ مر گئے ہوں گی وہ کہاں چلے گئے ہوں گے وہ تو بہت دور چلے گئے ہوں گے آدھالوک میں چلے گئے ہوں گے میری پرزنوں ابھی ہمارے اندر آپ کے اندر جیون ہے سوان سے تو اپنے جندہ رہتے ہوئے جیتے جی اپنے پاپوں سے توبہ کرنا ہے پہ شتاب کرنا ہے مند پھرانا ہے کیونکہ یہ سمسی بھی آنے والے ہیں میری پرزنوں یہ سمسی آنے والے ہیں آج جس سریر پر بوڈی پر ہمیں گھمنڈ ہے جس سریر پر آج ہمیں گھمنڈ ہے وہی آتما مرنے کے بعد بھنوان کی سائیڈ یا تو امرہم کی سائیڈ چلی جائے گی اور وہی سریر پہنے گی اور یسو کے سامنے سوٹ سنگھاسن کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کا نیا کیا جائے گا اس سمیت جس سریر میں آپ نے بیوی چار کیا ہوگا غلط کام کیا ہوگا وہ اس سریر پہنا کے پر میشور اس کا نیا کرے گا اور نیا کر کے اس کو آنندگال کی آگ میں ڈالے گا کہ ہمارا ادھار نہیں ہوا ہوگا تو بیبل بتاتی ہے مطی کی پستک میں پانچ ادھا کے ستائش شے تیس سو چند تک ہم پڑھ دیتے ہیں بیبل سے پروف آپ کے لئے ویڈیو دھیان سے دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے گی تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ بیبی چار نہ کرنا پرانت میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کہے کسی اس تیری پر قدرشتی ڈالے گندی درشتی ڈالے تو وہ اپنے من میں اس سے بیبی چار کر چکا ید تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس شے پھیک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بھلا ہے کہ تیرے انگوں میں سے ایک ناس ہو جائے اور تیرا سارا شریر نرک میں نہ ڈالا جائے اور ید تیرا دائنہ ہاتھ جو ٹھوکر کھلائے تو اس کو کٹ کر اپنے پاس سے پھیک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بھلا ہے کہ تیرے انگوں میں سے ایک ناس ہو جائے اور تیرا سارا شریر جو ہے نرک میں نہ ڈالا جائے ہمیں دائنہ ہاتھ نہیں کٹنا ہے ہمیں آنکھ نہیں نکالنا ہے پرانتو یا کوئی استری پر قدرشتی ڈالو گے یا کوئی لڑکی استری مارکیٹ جاری آپ کی نجس کے گپ تنگوں پر جائے گی گندی نجسوں سے دیکھو گی تو آپ اپنے مند میں اس کی عبیلہ ساکھ کر چکے جروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیوی چاری کریں یا آپ اس استری پر یا لڑکی پر اپنی نجر ڈال دیتے ہو اور عبیلہ ساپ آپ کی عبیلہ ساکھ کر دے تو اپنے مند میں سوچ لیتے ہو تو آپ پاپ کر چکے اس لئے پرمو نے کہا اپنی آنکھ کو اپنی کنٹرول میں رکھ اپنے ہاتھ کو اپنی کنٹرول میں رکھ میری پریزنوں نہ تو ہمیں آنکھ نکالنا ہے نہ پیر کاٹنا ہے ہمیں ان انگوں کو مارنا ہے جو پرتوی پر ہیں بیوی چار، اسدتا، دوس کامنا، بری لالسا، لوگ جو مورتی پونجا کے برابر ہیں انہی ہی کے کارٹ جو پرمیصر کا کرو دھائینا آگیاں نہ ماننے والوں پر پڑتا ہے ہمیں ان پاپ کو کٹ کے پھیکنا ہے یا آپ کی گیل فرینڈ آپ کو پاپ میں گرہ رہی تو اسے چھوڑ دو گڑ بائی بول دو ابھی سمائے ہے ابھی وقت ابھی یہ سمسی نہیں آیا ہے ابھی یہ سمسی نہیں آیا ہے میری پریزنوں آپ کو پتہ ہوگا دھنوان اور نیرزل لاجر کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا دھنوان ابھی بھی ایک بوند پیاس کے کرر تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے ایک بوند پیاس کے کرر اور جو وقت اس نرکے کی آگ میں جائے گا جہاں لوہا پانی پانی بن جاتا ہے تو اس وقت کا کیا حال ہوگا ایک بوند پیاس کے کرر اس کی جیب اٹھے گی اتنا ہاہاکار اس نرکے کے اندر مچا ہوگا اتنا ہاہاکار مچا ہوگا سیکڑو آتمائیں اس میں تڑکتی ہوں گی ہاں ہاں کار مچا ہوگا اس نرکے کی آگے ابھی سمح ہے میرے پرزنوں ابھی سمح ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے وقت ہے من پھرالو ابھی یہ شن نہیں آیا ہے ابھی یہ سمسی نہیں آیا ہے میرے پرزنوں جرہاں سوچو اگر یہ سمسی آچانک آ گیا یا آپ تیار نہیں ہو تو جرہاں سوچ کر دیکھو کیا یہ سمسی آپ کو لے کر جائے گا پرمیش رب کو سرک دے دے گا نہیں دے گا جہاں پر یہ سمسی رہتا ہے وہاں جگہ پویتر لوگ ہی جا پائیں گے میرے پرزنوں پرکاسی توا کے سولہ آدھیا کے پندرہ اوچن میں لکھا ہوا ہے دیکھ میں چور کی نائی آتا ہوں دھن ہیوا جو جاگتا رہتا ہے اور اپنے وستر کی چوکسی کرتا ہے کی ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کا ننگاپن نہ دیکھیں میرے پرزنوں پی بھائی 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 صاحب بتاتی ہے چور کے سمانی سمسی آنے والا ہے جس پرکار سے رات کو ایک چور آتا ہے چوری کرنے کے لئے اسی پرکار سے ہمارا پربو ایسو مسی اسی طرح سے آئے گا اسی طرح سے آئے گا ید ایک سوامی گھر کا سوامی جانتا ہوتا کہ آج میرے گھر میں چور آئے گا ڈاکہ ڈالے گا سندھ لگائے گا چور چوری کر کے چلا جائے گا تو اپنے گھر کی رکھوالی کرتا چوکسی کرتا اس لئے یہ بات ایسو مسی نے کسی کے اوپر پرکٹ نہیں کیا ہے اچانک آئے گا اچانک آئے گا جس پرکار سے وہاں بچے گروپ میں آئے تھا بادلوں پر اٹھائے گئے تھا تو اس پرکار سے اس پر نہیں آئے گا اس پر ہاہا کار مچے گا ہاہا کار مچے جائے گا اس میں جس سمیں ریپچر ہو گیا جس سمیں ریپچر ہو گیا جس سمیں ریپچر ہو گیا یاد رکھنا سات سال کا مہا بھاری کلیس کال ہوگا ساڑھے تین سال کلیس کال کی ابھی ٹائم ہے آپ کیوں ان پتیوں کا سامنا کرنے پاؤ جب آپ پہلے ہی ایسو مسیح کے ساتھ سور کے چلے جاؤ گے تو آپ نہ ساتھ پتیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نہ آپ کو دوسری مرتوی دی جائے گی ہمیں جائے پانا ہے پاپ پر بیوچار پر برائیوں پر جائے پانا ہے یادرکھنا یادرکھنا پر میشور آپ کے اندر نہیں ہے پویتر آتما اور پاپ آپ کے اندر دونوں نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ایسو مسیح پویتر ہے بھائی اپنے آپ کو تیار کرو جہاں پر ایسو مسیح رہتا ہے جگہ پویتر ہے اپنے آپ کو تیار کرو اگر یہاں پر چھوٹ گیا تو آپ کو رونا بھی نہیں ہے گا اس لئے ٹائم ہے وقت ہے سمجھ ہے پششت آپ کرو من پھراؤ جو اندر پاپ ہیں گپ تریتی سے پاپ ہیں گپ تریتی سے پاپ ہیں تو آئیے ایسو مسیح کے پاس آئیے گھٹنٹے کے بیٹھ جائیے اور توبہ کی زی انگی کار کیجئے پاپوں سے پششت آپ کرو کہ پربو مجھے پاپ ہو گیا گناہ ہو گیا اب آگے کو نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو پرمیش اور آپ کے پرادھوں کو چھما کر دے گا آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا آسا کرتا ہوں آپ کو چھوٹا سسندے سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے مسیح بہن کے پاس شیئر کرنا آپ سے بھی کوئی جائنس لکھتے ہیں گوڈ لکھ موسیقی